مہا سے سوسش کی ایک شکل ہے جو عام طور پر چہرے پر اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی سکین میں آئل اور گندگی جمع ہو جاتی ہے یہ مسئلہ عام طور پر بلوغت کے وقت آتا ہے جب جلز میں تبدیلی آتی ہے اور زیادہ تر لوگوں کو سسٹیک ایکنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سسٹیک ایکنی کا درد شدید ہوتا ہے اور اس سے چہرے پر داگ تھبے بھی پڑ سکتے ہیں اگر آپ بھی سسٹیک ایکنی کا شکار ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سسٹیک ایکنی کے لئے کچھ ہوم ریمیڈیز اور ٹپس بتانے جا رہی ہوں تو اسی لئے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں بیکنگ سوڈا فور سسٹیک ایکنی بیکنگ سوڈا میں لا تعداد خصوصیات ہیں آپ اسے جلد کی پریشانیوں جیسے سسٹیک ایکنی کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں انٹی بیکٹیریل خصوصیات ہیں بیکنگ سوڈا محاصو کا علاج کرتا ہے کیونکہ یہ جلد پر آئل کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے یہ جلد کے مردہ کھولیوں کو ہٹاتا ہے اور جلد پر موجود گندگی اور انفیکشن کو ساف کرتا ہے اسے سسٹیک ایکنی پر استعمال کرنے کے لئے ایک چمچ بیکنگ سوڈا لیں اور اس میں کھیرے کا رس شامل کر کے پیسٹ بنائیں پھر اس پیسٹ کو اپنے چہرے پر لگائیں اور دو منٹ تک رہنے دیں پھر چہرہ دھولیں آپ ہفتے میں دو بار اس حمل کو دھورائیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسے استعمال کرنے سے پہلے کوئی مویسٹورائزر سکن پر لگا لیں تاکہ سکن زیادہ ٹرائے نہ ہو ہنی ٹو ریڈیوز سسٹیک ایکنی شہد انٹی اکسیڈنٹس کا ایک اچھا ذریعہ ہے یہ بیکٹیریا سے لڑنے میں مدد کرتا ہے اور چہرے پر ہونے والی سوجن کو بھی کم کرتا ہے جب شہد کو دارچینی کے ساتھ ملایا جائے تو یہ ایک ایسا پیسٹ بنتا ہے جو سسٹیک مہاسوں کے گھریلو علاج کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے اسے استعمال کرنے کے لیے دو چمچ شہد میں ایک چمچ دارچینی ملا کر پیسٹ بنا لیں پھر ایک برش کی مدد سے اسے چہرے پر لگائیں اور پھر بیس منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیں پھر چہرہ دھولیں آپ ہفتے میں دو بار اسے استعمال کر سکتے ہیں کوکونٹ آئل ٹو ٹریٹ سسٹیک ایکنی ناریل کے تیل میں بہت سی خصوصیات ہیں اور لاکھوں کا وطین اپنی جلد اور بالوں کے لیے یہ تیل استعمال کر رہی ہیں اس سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور بالوں کی نشنمہ ہوتی ہے ناریل کا تیل سسٹیک مہاسوں کے گھریلو علاج میں طاقتور ہے اگر آپ کی جلد خوشک ہے تو یہ تیل آپ کی جلد کو مویسٹرائز دھکنے میں مدد کرے گا اس کی انٹی بیکٹیریل خصوصیات بیکٹیریا کو مار دیتی ہیں ناریل کے تیل کو جلد پر استعمال کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ شرف ناریل کا تیل لے کر چہرے کی مالش کریں تیل کو گیلی جلد پر لگانا بہتر ہے کیونکہ اس سے یہ آسانی سے جذب ہو جاتا ہے آپ ہفتے میں دو بار چہرے پر ناریل کا تیل لگا سکتے ہیں نیم آئل پور سسٹیک ایکنی نیم کے تیل میں حیرت انگیز انٹی بیکٹیریل اور انٹی انفلامیٹری کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں نیم کا تیل سسٹیک ایکنی سے لڑنے میں بہت مدد کرتا ہے اسے چہرے پر لگانے کے لیے آپ نیم آئل میں روئی کو بھگو کر اسے چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ تک لگے رہنے دیں اس کے بعد اپنے چہرے کو گرم پانی سے دھولیں یہ ایک ایسی ریمیڈی ہے جسے آپ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں ایپل سائیڈ ایو وینیکر ٹریٹمنٹ پور سسٹیک ایکنی سیپ کا سرکہ بیکٹیریا اور وائرس سے لڑنے میں بہت مشہور ہے یہ محاسو کی علاج میں بہت فائدہ مند ہے کیونکہ یہ سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور چہرے پر داگ بننے سے روکتا ہے اس کے لیے آپ پانی کے تین حصوں میں ایک حصہ سیپ کا سرکہ ملائیں اگر آپ کی جلد حساس ہے تو پانی کی مقدار زیادہ رکھیں پھر ایک روئی کی مدد سے اسے چہرے پر لگائیں اور 10 سیکنڈ تک رہنے دیں اور پھر اسے دھولیں آپ یہ دن میں دو بار کریں تو یہ تھی کچھ سسٹک ایکنی کو ختم کرنے کی ہوم ریمیڈیز اب میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گی جن پر عمل کر کے آپ اس سے آسانی سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں سسٹک ایکنی کے علاج اور احتیاط میں حفظانی صحت کا ایک بہت اہم کردار ہے سسٹک ایکنی سے کیسے نجات حاصل کی جائے یہ سوال زیادہ تر ٹینیجرز کرتے ہیں تو اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو ایکنی کی اقسام جیسے ہورمونل سسٹک ایکنی سٹریس سسٹک ایکنی ریڈ سسٹک ایکنی اور ڈیپ سسٹک ایکنی سے آسانی سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں جل کی مناسب صفائی گندگی اور آلودگی سے دور رہنا کافی حد تک آپ کو اس سے بچنے میں مدد کر سکتا ہے اسی لیے ہمیشہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھوئے بغیر اپنے چہرے کو نہ چھویں آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے جسم کی دیکھ بھال کرتے ہیں صحت مند کھانا کھانا بھی اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے کھانے کی اشیاں جس میں چکنائی کم ہو اور فائبر زیادہ ہو ہمیشہ ایک اچھا انتخاب ہوتی ہیں سسٹک ایکنی کو پھل اور سبزیاں کھانے سے کم کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جنگ فوڈ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے سسٹک ایکنی بہت تکلیف تھے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سی نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کو جذباتی تکلیف ہوتی ہے کوسمیٹک نوجوانوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے لیکن اگر آپ کو سسٹک ایکنی کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ کو کوسمیٹک سے دور رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے اگر آپ پھر بھی کوسمیٹک کا استعمال کریں تو سونے سے پہلے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے دھولیں تو یہ تھی کچھ ہوم ریمیڈیز اور ٹپس ان پر ضرور عمل کریں ان ریمیڈیز اور ٹپس پر عمل کر کے آپ آسانی سے سسٹک ایکنی سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے مدد ملی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ